کہتے ہیں کہ کسی کے حق میں کیا گیا اچھا کام زائع نہیں جاتا دیر سے ہی سہے لیکن سماجوادی پارٹی کے چھاتر صبح کے زلہ صدر نے آزم خان کو انوکے انداز میں یاد کیا ہے ویبھو یادو نے اپنی شادی کے کارٹ پر آزم خان اور عبداللہ آزم کی رہائی کا مدہ اٹھا کر ان سے ہمدردی کا اصحار کیا دیکھیں پوری ریپورٹ رامپور کے سپاہ لیڈر ویبھو یادو نے اپنی شادی کے کارٹ پر آزم خان کی رہائی کا مدہ اٹھا ہے زلے کی سماجوادی پارٹی کی طلبہ ونگ کے ساتھ ویبھو یادو کا کہنا ہے کہ وہ آزم خان کی رہائی تک کوئی جشن نہیں منائے گا آزم خان کی پارٹی کے لیے ایک طریقے سے زیادہ دن میند کرتا ہوں اور لگا رہتا ہوں میں اسی لیے ایک میسیج دیا ہے کہ آزم خان صاحب کو رہا کیا جائے اور تک تک وہ رہا نہیں ہوں گے رامپور کے اندر ویبھو یادو کوئی بھی خوشی جلہ رامپور کے اندر نہیں منائے گا سماجوادی پارٹی کا یہ نوجوان لیڈر اپنے شادی کے کارٹ پر آزم خان اور عبداللہ آزم کی رہائی کام بطالبہ کا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ آزم خان اور ان کے کنبے کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ان کی غیر موجودگی میں ہو رہی شادی کو وہ ان کے نام کرنا چاہتا ہے آزم خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کا ایک انوہ کے طریقے سے میسیج دیا گیا ہے شادی کے کارٹے شادی خوشی کا خوشی کو مانی جاتی ہے ہم لوگوں میں ساتھ بڑی خوشی کا بہت بڑی خوشی کی طریقے سے منایا جاتا ہے لیکن آزم خان کی غیر موجودگی رامپور نے خوشی مانانا اور اس طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے ان کے پریوار کے ساتھ اور ان کے پریوار کے لیے میں کوئی طریقے سمجھ پڑھت ہوں رامپور سیول لائنز علاقے کے تربوان سنگ یادب نے آزم کے حق میں آواز اٹھائی ہے اپنے بیٹے ویبھف کے 15 اکٹوبر کو ہونے والی شادی کے دعوت نامے پر ایم پی آزم خان اور عبداللہ آزم کی جیل سے رہائے کی مانگ کی ہے مصیبت کے وقت میں آزم کے ساتھ کھڑے ہونے کو لے کر سماجبادی پارٹی پر سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن ریاست پہ ہونے والے اسیملی انتخاب سے ٹھیک پہلے ویبھف یادب کا یہ عمل سماجبادی پارٹی اور آزم خان کے رشتوں میں کیا گل کھلاتا ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی رامپور سے زی سلام کے لیے سید آمیر کی رپورٹ